اسلام علیکم پیارے دوستو یاری یاری ٹوٹ گئی اس وقت کا کہا ہوا لفظ آج پورا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موسٹ سینئر فنکار سردار کمال صاحب یہ کہنے میں بہت آسانی ہے اور سوچنے میں بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں تیس جولائی کا دن جبکہ شام سات بجے کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ سردار کمال صاحب ہارڈ اٹائک آنے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں تو آپ یقین کریں پہلے تو کتنی دیر میں سنبھل نہیں سکا اس کے بعد پھر جس نے فون کیا تھا میں اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا جو کہ وہ ہے تو ہمارا شگیرد ہے بچہ جنئیر ہے ہیپی جو سردار کمال صاحب کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے جب یہ مجھے کہا کہ ان کی دیتھ ہوگی تو میں نے کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں تم کیونکہ وہ میرا کہنے اس لیے بنتا تھا کہ نتیس تاریخ جو تھی اس میں ہم نے مذاکرات کا لاسٹ اپلی سوٹ ریکاوٹ کیا جس میں سردار کمال صاحب بالکل حسی خوشی ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اور بہت مزا آ رہا تھا اور اس سے پہلے وہ اپنی ایک فلم کی شوٹنگ تھی وہ مکمل کروا کے آئے تو آ کے ہمیں کہہ رہے تھے کہ آج وہ کنٹینوٹی تھی ہماری وینڈ اپ تھا فلم کا اور وہ کنٹینوٹی آج ختم ہو گیا میں ادھر سے ایزی ہو گیا ہوں تو ان کا ویٹ بھی کیا ہم نے تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے جب وہ آئے تو پھر ہم نے شو سٹارٹ کیا تو ہمارے مہمان تھے رو فلالہ صاحب انہوں نے بھی آپ باتیں بتائیں انہوں نے کہ میرے گلے ملے لاسٹ ٹائم جاتے ہوئے انہوں نے کہا لالہ آپ جلدی نکل جو آپ کی فلائڈ وہ لیٹ نہ ہو جائے تو وہ محبت سے ملے پیار کیا سب نے تو سردار کمال صاحب میرے تو خیر وہ استاد بھی تھے بڑے بھائی بھی تھے اور فیصل آباد کے ریفرنس سے وہ ہمارے شہر کے ہم ایک ہی شہر کے تھے سردار کمال صاحب کے ساتھ میں نے بہت ٹائم نکالا فلمیں ان کے ساتھ کی ٹیلیویزن ان کے ساتھ کام کیا اور ٹیلیویزن کے جو کامیڈی شو جو آج بھی ہمارا چل رہا ہے مذاکرات وہ شو ان کے ساتھ کیا اور پھر تمہ سیل ٹیٹر میں ہم نے جو ڈرامے کی ہیں وہ تقریباً ڈیر ڈیر سال ہمارا ایک ڈراما تھا یہ قربتیں یہ فاصلیں اور ڈیر سال چلا اور میں سردار کمال صاحب کے ساتھ رہا ان کے گھر میں بھی آنا جانا تھا میرا تو میں ان کے خدمت بھی کرتا تھا اور وہ مجھے ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے امان اللہ صاحب کے بعد یہ دوسرا دھچکہ جو مجھ کو لگا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ بتانا مشکل پڑتا ہے تھوڑا سا کل پرسوں کی بات ہے جب سردار صاحب کی دیتھ ہوئی ہے تو ٹیلیویزن والوں نے مجھے کہا کہ آپ ویپر دے دے ان کے انتقال پر تو آپ یقین کریں مجھ سے پتہ نہیں کہ آپ بولا کچھ بھی نہیں بولا ہی نہیں گیا میں رو رہا تھا تو میں وہ نہیں دے پایا کیونکہ میں کس طرح کہہ دوں کہ سردار کمال صاحب نہیں ہیں حالانکہ یہ حقیقت ہے اور بہت سی یادیں ان کے ساتھ ہیں میرے ایک ہی سی فلانگ پہ ہم بیٹھ ہوئے میرے ساتھ ہوتے تھے کبھی مجھے کہنا سن لو کبھی مجھے کہنا یہ کہہ دو مجھے باتیں بھی بتانی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے تو جب لاسٹ ٹیم انہوں نے شو کیا تو بالکل ان کی کوئی طبیعت بھی ایسی نہیں تھی کوئی کام بھی نہیں تھا پھر لوگ مجھے بتا رہے تھے میرے جنئر فنکار ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں پانچ بج ان کے ساتھ ملے ہیں گفتگو کی ہے گپ شپ کرتے رہے ہیں مل کے وہ واپس گئے ہیں تو ان کو یہ اطلاع مل رہی ہے کہ وہ ان کی دیتھ ہوگی تو یہ ایک نقابل یقین بات تھی لیکن وہ جو سچ تھا کیونکہ یہ مالک کا نظام ہے یہ بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے ہر کسی کو اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت بنا دیتے ہیں وقت لکھ دیتے ہیں تو اس پہ آمن کرنا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے تو اب میں اپنے چاہنے والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے سردار کمال صاحب کے لیے بھی اور ہمارے جتنے فنکار آپ کو آکے خوش کرتے ہیں آپ کے چہروں پہ مسکرہ بکھیرتے ہیں پتہ نہیں ان کے پیچھے کیا کیا نظام چل رہا ہوتا ہے تو پلیز آپ جب خوش ہو جائیں ان کو دیکھ کر تو ان کے لیے ایک دعا ضرور کر دیا کریں زندگی تندرستی اور سلامتی کی یہ دعا ضرور کر دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے کوئی زیادہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو اس وقت سردار کمال صاحب کے ساتھ میری بہت سی یادیں ہیں سردار کمال صاحب کی چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہائیت ملنسار جونئر کے ساتھ محبت کرنے والے آج تک میں نے عرصہ 26 ایئر 26 ستائیس سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے سردار کمال صاحب کے ساتھ میں نے بہت ٹائم نکالا لیکن آج تک میں نے ان کے موہ سے کسی کی برائی نہیں سنی اور کسی کے موہ سے ان کی برائی نہیں سنی یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ انہوں نے کسی کی نہیں کی تو کسی نے ان کی بھی نہیں کی یعنی اتنے وہ محبت والے بندے تھے اتنے پیار والے بندے تھے اولاد کا بہت خیال رکھنے والے اپنے گھر کا بہت خیال رکھنے والے جونئر کا خیال رکھنے والے محبت پیار دکھ سکھ میں شریک ہونے والے اور کسی کی درد کو اپنا درد سمجھنا یہ ان کی نیچر میں شامل تھا سردار کمال صاحب ہم کئی جگہ نہیں پہنچ پاتے تھے لیکن وہ بندہ پہنچتا تھا کسی فنکار کے ہاں کسی کے ہاں کوئی پرابلم ہوگی ہے تو ہم سے نہیں جایا گیا ہم نہیں جا سکتے لیکن سردار کمال صاحب نے اپنا ٹائم نکالا اور ان کے پاس گئے ان کے ساتھ ملیں بات چیت کی جتنا ان سے بن پایا ان کی خدمت بھی کی محبت بھی کی تو سردار کمال صاحب پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے فلم انڈسٹری میں انہوں نے بہت کام کیا ٹیلی ویجن میں بہت کام کیا ٹیٹر پہ بہت کام کیا اور میں ناظرین آپ کو بتاؤں شاید آپ کو ان باتوں کا پتا ہو یا نہ ہو وہ رائٹر بھی بہت اچھے تھے ٹیٹر پہ بہت اچھے انہوں نے رائٹنگ کی بہت اچھے ڈرامے لکھے اور ٹریکٹر بہت اچھے تھے ٹریکشن بہت اچھے کی بکلم خود آرٹسٹ بہت اچھے تھے کومیڈی کے ساتھ ساتھ وہ کریکٹر ایکٹر بھی تھے کافی ساتھی فنکار ہیں ان کو بھی دیکھئے گا کہ سردار کمال صاحب کی محبت میں وہ کیا کیا کہتے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا دوست بلکہ بھائیوں کی طرح یار اتنا ملنسار اتنا پیار کرنے والا سردار کمال جو اپنے فن کی دنیا کا بہت بڑا سردار تھا اور اس کا فن بھی کمال تھا سردار کمال جو ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اللہ سے عالی مقام عطا فرمائے اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے بہت پیارا دوست اور انتیس تاریخ کو میں مذاکرات کی شوٹ کر کے ان سے گلے مل کے کراچی آ رہا تھا تو میرے کان میں کہنے لگے اللہ تمہاری فلائٹ مس نہ ہو جائے تم نکلو اور مجھے نہیں پتا کہ وہ آخری مرتبہ ہم گلے مل رہے تھے شاید یہی بہانہ تھا اللہ نے ان سے ملاقات کا آخری کہ مجھے ایک لاست اپیسوڈ کروایا میں ان کے ساتھ اور انتیس کو میں نے ریکارڈنگ کی تھی اس کو شام چار ساڑھے چار بجے میری ان کی ویٹس اپ پہ ہیلو آئے ہوئی مبارک بھاد دی ایک دوسری کی صحیحت کے بارے میں پوچھا اور رات کو تیس تاریخ کو یہ اطلاع ملے کہ سردار کمال ہمارے اندر نہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بہت فن کی خدمت کی ٹی وی فلم اسٹیج کا شہنشاہ وہ واحد آدمی جس کا ڈراما جنم جنم کی میلی چادر بڑے بڑے آرٹسٹوں کے سامنے سپر ہٹ رہا وہ کئی سالوں تک چلتا رہا اللہ پروردگار میرے اس دوست کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے ان کے گھر والوں کو صبر جمیلہ تعافرمائے سردار کمال تم ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہو گے دیکھا آپ نے روفلالہ جی کی محبت ان کے ساتھ حالانکہ روفلالہ جی کے ساتھ سردار صاحب نے کام کی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کیا لیکن لالہ جی کی باتوں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ چند لہمیں بھی کسی کو دیتے تھے تو ایک زندگی کا ساتھ بن جاتا تھا اتنی محبت والے بندے تھے ٹھیک یہ ابھی کچھ ایسی پس پردہ یادیں ہیں جو میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں کومیڈی کا تھوڑا تھوڑا انسر بھی ہوگا سردار کمال صاحب عام لائف میں کیسے زندگی جیتے تھے کیا محبت کرتے تھے اور ان کے بیٹھنے کا بات کرنے کا سٹائل کیا تھا یہ میں پھر آپ سے ساتھ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا کے بہت اور طرح کی ویڈیو بنا گیا آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یوں تو ان کے ساتھ کام کرنے والے سبی فنکار آج ان کی آنکھیں نم ہیں اور رو رہے ہیں جہاں جہاں کسی کو پتل چل رہا پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہا اس کے بعد پھر وہ تھوڑی سی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مزاق کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر جب اس کو یقین آتا ہے تو پھر وہ اس سے خاموش نہیں رہا جاتا دھاڑے مار کر روتے ہیں کل میں اور حسن مراج صاحب جب ہاؤسپیٹل کے سامنے ایمبلنس میں ان کے ڈیڈ بوڈی دیکھی حسن مراج صاحب نے مجھے کہا کہ تیار میں بڑا صبر کر کے ایتھے کھلوتا تھا تو آگے میں انہوں کے روا دیتے ہیں ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کے رو رہے تھے اور سردار کمال صاحب لیٹے ہوئے تھے کوئی میں کہہ رہا تو سردار صاحب ابھی کل تو آپ میرے ساتھ اچھی بلی باتیں کر رہے تھے اٹھیں باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ تو میرے اس جذبے کو دیکھے حسن بھائی نے مجھے جپہ ڈال لیا اور مجھے کہا کہ تو اپنی طبیعت سمال ڈسٹرب نہ کر اور نہ ہو تو نے میرے صبر کا بند بھی توڑ دیا ہے تو کیسے صبر کرتا رات کو ایک بندہ میرے ساتھ ہستہ کھیلتا ہوا گھر میں گیا ہے اور دوسرے دن بعد آواز آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر تو یہی بنتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِحْرَاجُونَ کیونکہ اللہ کا مال ہے سب ہی نے اس کے پاس جانا ہے اور وہ اپنی فصل ہے جس وقت چاہے وہ کار سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فصلے ہیں ہم دو ہیں تو یادیں رہ جاتی ہیں اسی طرح ہمارے مذاکرات شو میں کام کرنے والے فیصل رامے ان کی محبت کیا تھی اسلام علیکم میں فیصل رامے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سردار کمال صاحب اس دنیا میں نہیں رہے جانا تو سب ہی نہیں ہے لیکن یہ خلا ساری زندگی پر نہیں ہو سکتا سردار صاحب ایک اچھے انسان بہت عالی شخصیت کے مالک تھے فیصلہ بات سے کوئی بھی بندہ لاہور جاتا تھا وہ نہیں کے پاس ٹھائرتا تھا کھانا بھی کھاتا تھا کچھ پیسے بغیرہ چاہیے وہ دیتے تھے مجھے کئی دفعہ ملے گا فیصل یار کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا میرا گھر حاضر ہے فیصلے یہ وہ گاڑی بتا مجھے کہ میں سردار صاحب سے ہمیشہ یہی کہتا کہ آپ میری اصلاح کیا کریں مجھے بتایا کریں مجھے گائیڈ کیا کریں اور میری بہت اچھی اصلاح کرتے تھے مجھے باتیں بھی بتاتے تھے اور گائیڈ بھی کرتے تھے فیصل اے تو ایس طرح میں فیصل ایسے کر فیصل یہ کر فیصل یہ بات کر اور سچ میں مذاکرات شو ٹوٹ گیا ہر پندے کا دل ٹوٹ گیا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا سردار صاحب میرے بزرگ تھے بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے لئے دعا فرمائیے گا اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے پاک پروردگار جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام کریں جی ناظرین یہ تھی فیصل رامے کی محبت اور بھی میرے کافی ساتھی فنکار ہیں ان کے کلپس بھی آپ کے سامنے چلیں گے ان کو بھی دیکھئے گا کہ سردار کمال صاحب کی محبت میں وہ کیا کیا کہتے ہیں اسلام علیکم نہایت افسوس کے ساتھ یہ خبر دینی پڑھ رہی ہے کہ سردار کمال صاحب ہمیں نہیں رہے سردار کمال صاحب ایک اہد کا نام ایک وہ شخصیت جو مدتوں یاد رہے گی چند ہی لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا اور سردار کمال صاحب اللہ پاک آپ کو اپنے جوارِ رحمت میں جلاتا کرے اور آپ کے درجہ بلند فرمائے کیونکہ آپ ایک نہایت شفیق دوست نہایت شفیق بڑے بھائی اور نہایت شفیق استاد بڑے پیارے انسان فنی سفر تو آپ کا لا جواب گزرا لیکن ایز انسان ایز بھائی ایز دوست آپ سے بہت کچھ سیکھا فلم ٹی وی سٹیج کوئی بھی ایسا میڈیم نہیں جہاں پہ آپ نے اپنے فن کے جھنڈے نہیں گاڑے آج آپ ہم میں موجود نہیں ہیں بہت مس کریں گے آپ کو مس کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کا شمار ہمارے ان لیجنڈز میں ہوتا ہے جو افتادوں کا درجہ رکھتے ہیں مذاکرات کا ہر لمحہ سردار بھائی یاد رہے گا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آیا ہے اس میں جانا ہے اور ایسے ایسے لوگ جا چکے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا آپ نے لوگوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹے مکھیری ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ فتح آپ ہو گئے آپ نے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا ان کی دعائیں لیں ان سے محبت کی ان سے محبتیں لیں سردار بھائی آپ کو بہت مس کریں گے لیویو آپ جہاں ہیں آپ کو سلوٹ جی اسلام علیکم یہ میری یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بچپن کا دیرینہ دوست بہت نفیس شفیق اللہ جنتوں میں پھر کرے چکال اللہ کے پاس سے لگیا ہے سردار کمال صاحب کی بہت صدمہ ہوا ہے چالیس سال سے تعلق تھا کٹھے سارا وقت گزرا میں سردار کمال سخاوتناگ اور دوسرے دوست کٹھے سارا کام کیا استغل کی سب کچھ کیا مگر جو اللہ کا منظور اس بندے نے جانے میں بہت جلدی تھی ہم نے ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے اتنا موقع بھی نہیں ملا گیا تو کوشش کر سکتے وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کی منظوری اللہ کے حضور بہت جلد ہوتی تھی بس وہ یہ ہی کہتا ہوتا تھا یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا یہ ہی ہوا ایک ایک منٹ بھی زیادہ ایک منٹ بھی نہیں لگا اور وہ اللہ کے پاس سلا گیا ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی موقع پر آئے اور اگلی منزلیں آسان کریں درجات کی بلندگی ہو بہت اچھا وقت گزرا کٹھے کٹھے کام کیا آج کے لئے اتنا ہی اور ایک برپور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ایک مرتبہ آپ ایسے فنکاروں کو یاد کر کے دعا ضرور کر دیا کریں چنہوں نے آپ کو ہمیشہ خوش کیا اور ساری زندگی آپ کی سیوہ میں آپ کی خدمت میں گزار دی بہت مربانی تینکیو بہت بہت شکریہ کہ باری بارسی کھٹنگے یا تے کھٹ کے لیا ڈا گینہ اے ملا دو دن دا اے ملا دو دن دا یہ تھے بیٹھ کسے نہیں رہنا ہو میلا دو دن دا یہ تھے بیٹھ کسے نہیں رہنا ہو میلا دو دن دا